بے اور بے لکھلیں تے لکھلیں سے لکھلیں تے لکھلیں یہاں پہ پے لکھلیں آپ لوگوں کی یہ تمام ملتی جوتی شیپس جیسے کہ بے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک اے ڈیزائنر اینڈ کلیگرافر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں اٹسلان خالید جیسا کہ آپ سو جانتے ہیں کہ اس چینل میں ہم سٹوڈینٹس کے لیے ویڈیو سپوس کرتے ہیں نہ کہ کلیگرافر کے لیے اور انشاءاللہ جلدہ جلدہ آپ کو ہماری چینل پر کلیگرافی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی آج کی کلاس میں ہم نے حروف تہجی کے بعد جو سٹیپ ہے جیسے کہ تختیاں ہیں تختیوں میں ہم نے بے کی تختی کو امپروف کرنا ہے اور بے کی تختی کی پریکٹس کریں گے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو رائٹنگ سیکھنی ہے اس میں بیسیکری بیس سیکھی جاتی ہے وہ حروف تہجی ہے اور جو بچے آج کی کلاس لینا چاہ رہے ہیں سیکھنا چاہ رہے ہیں پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں وہ پہلے حروف تہجی جو ہماری پہلا لیسن ہے ہمارا پہلا لیسن ہے اسے پریکٹس کریں اس کے بعد آپ لوگ آج کی کلاس کو سٹارٹ کریں جو کہ آج ہم نے بے کی تختی امپروف کرنی ہے بے کی تختی پر عبوریت حاصل کر لیں گے تو آپ لوگ کی پیراگراف والی رائٹنگ بھی بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو تختی ہیں ان کے تھرو ہم اپنی رائٹنگ کو بہتر طریقے سے لکھ سکتے ہیں اور سپیڈ بھی انہی سے بنائی جا سکتی ہے رہی بات پریکٹس کی تو پریکٹس بہت زیادہ کرنا پڑے گی آپ لوگ کو اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پرانی ہینڈ رائٹنگ کو چینگ کریں تو آپ لوگ کو ٹائم سپینٹ کرنا پڑے گا پریکٹس کرنا پڑے گی جو بھی آپ لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں مٹیریلز کی بات کریں تو مٹیریل میں میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا والپائنٹ تو نہیں کروں گا لیکن آپ سمجھ لیں کہ انک پین میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا جو کہ میں یوز کر رہوں کمپنی ڈیپینٹ کرتا آپ لوگ پر کہ کون سی کمپنی آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں لیکن انک پین میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ انک پینٹ سے لکھیں گے یہ صحیح ہوگا کہ ایک تو آپ کی پیج کے ساتھ گریپ اچھی رہتی ہے اور دوسرا آپ لوگ کے پاس جو بھی آپ نے لکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں آپ لوگ کی بیسٹ رہتی ہیں تو چلیں جی آج کی کلاس میں بے کی تختی ہے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کلاس میں ہم نے جو تختی لکھنی ہے وہ ہے بے کی تختی اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بے کی تختی پر عبوریت حاصل کر لیں تو آپ لوگوں کی اردو رائٹنگ بہتر ہو سکتی ہے کتنی بہتر ہو سکتی ہے آدھی آدھی یعنی کہ کافی زیادہ امپورو ہو سکتی ہے اور اس سے پہلے آپ لوگوں کو حرف تحجی جو کہ سنگل حرف تحجی ہوتے ہیں جیسے علیپاہ جیم ہیں ان کو پریکٹس کریں گے تو آپ لوگوں کے لئے آسان ہوگا آج کی کلاس لینا اور اس کو سمجھ بھی آئے گا کہ کہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اور کہاں آپ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اردو میں ہمیں جو مین چیز امپورٹنٹ تھی ٹو لائنز کا سینٹر پائنٹ لیا جائے ٹو لائنز کا سینٹر پائنٹ سینٹر پائنٹ میں یہاں سے تھوڑا اوپر آنے ایک چھوٹا سا علیف لکھا جائے گا یہ چھوٹا سا علیف بیسیکلی آپ اسے کھڑی زبر بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹا سا ایک علیف لکھنے کے بعد آپ یہاں سے نیچے کی طرف نہیں آئیں گے آپ یہاں سے یوں آگے کی طرف موف کریں گے جیسے کہ یہ گلائی میں نے لکھی ہے یہ نون گرنا اس نون گرنا کو آپ نے لکھنا ہے جیسے کہ علیف لکھا اس کے بعد نیچے نہیں آنا یہاں سے یوں گلائی کرتے ہوئے اوپر تک لے جانا ہے یہ کلاس جو کہ ہماری پریویس لیکچر مجود ہے ہماری یوٹیوب چینل پر آپ لوگ لیسن نمبر 1 اور لیسن نمبر 2 دیکھ سکتے ہیں جس میں بیسیکلی اردو رائٹنگ کی چیزیں بتائی گئی ہیں وہ آپ لوگ لیں گے پڑھیں گے اس کے بعد آپ لوگ بے کی تختیف پریکٹس کریں گے تو آپ کے لئے زیادہ آسان ہو سکتا ہے پیراگراف تک پہنچنا تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہماری اردو رائٹنگ کو بہتر کر سکتی ہے جیسے کہ میں نے پریویس کلاسز میں بتایا کہ آپ لوگ دو تین چیزیں بہتر کر لیں جس میں سیدھا لکھنا سٹیپ بے سٹیپ لکھنا اور گول لکھنا اب گول لکھنے میں ہماری جو شیپ ہے وہ ہے نون گلنا یہ تین چیزیں ہیں جن میں ہم نے علیف اور سٹیپ بے سٹیپ لکھنا ہے پھر ہم نے گول شیپ بنانی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو نیکس سٹیپ پر لے کر دانا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو گلائی ہے یہ گلائی ہی گیو امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں آپ لوگ کے پاس سین ہے اس کے بعد آپ کے پاس سوات ہے اور اس کے ملتی جلتی شیپ جو کہ باقی شیپ آ جاتی ہیں جس میں آپ کے پاس کاف آ جاتا ہے لام آ جاتا ہے اس کے بعد نون آ جاتا ہے تو یہ سمجھ لیں تو آپ لوگ کی جو پیراگراف والی رائٹنگ ہے وہ کافی زیادہ امپورو ہو سکتی ہے گلائی کے ثروب کیونکہ ہماری جو مین مسٹیک ہے وہ گلائی ہوتی ہے دوسری مسٹیک ہوتی ہے سٹیپ بے سٹیپ لکھنا سٹیپ بے سٹیپ میں یہ ہوتا ہے جیسے لفظ ہے جمعی رات اب جمعی رات میں جیم میم یہاں سے آئین پھر یہ رے اس کے بعد علیف پھر یہ بے کشیپ جمعی رات اب جیسے میں نے سٹیپ بے سٹیپ لکھا ہے اس کو جیم میم آئین رے علیف اور تے سمجھ لیں جس طرح سے ہم سیڑیوں سے نیچے آتے ہیں اس طرح سے ہم اسے سٹیپ بے سٹیپ نیچے کی طرف لے کے آئیں گے کوئی بھی حرف آپس میں برابر نہیں آئے گا سوائے چند ایک کے تو جیسے یہ جیم میم آئین رے یہ آپس میں برابر نہیں ہیں تو ان کو ہم برابر بھی نہیں کریں گے ہم گلائی اور سٹیپ بے سٹیپ تیسی چیز آ جائے گی سیدھا لکھنا یعنی ان تین چیزوں پر اگر آپ لوگ مہارت لے لیتے ہیں یعنی کہ مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ آسان ہو سکتا ہے اور تو رائٹنگ کور کرنا اور اگر آپ لوگ خالی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو دیکھنے سے ایمپورومنٹ نہیں ہوگی آپ لوگوں کو پریکٹس کرنا پڑے گی جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ ہمارے پاس جو کہ پریویس لیکچر میں اویلیبل ہے آپ لوگ وہاں سے بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں آج کی کلاس میں ہم نے بے کی تختی کور کرنی ہے میں ایک لفظ کو ایک بار لکھوں گا اس کو بار بار روپیٹ نہیں کروں گا تو کائنڈلی آپ لوگ اسے اگر سٹاپ کر کے دیکھ لیں تو آپ لوگوں کے لئے زیادہ بہتر ہے اس کی جو پریکٹس پیج ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ہماری ویب سیٹ پر دیکھنے کو ملے گا اور وہاں سے بھی آپ لوگ اس کو ڈونلوڈ کر کے پرنٹ کروا کہ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں باقی پریکٹس کسا کرنی ہے وہ لاس پر میں بتا دوں گا جیسے یہاں پہ دیکھیں تو بے علیف با بے علیف با میں ایک تو ہم نے لاس کلاس میں ذکر کیا تھے کہ جو علیف ہے اس کی ہائٹ ہم یہاں سے اوپر نہیں لے کے دائیں گے یعنی ٹو لائنز کا سینٹر پائنٹ ہے اس سے اوپر نہیں لے کے دانا چاہے یہ ساتھ جوڑے ہیں یا نہیں جوڑے ہم اس کو اوپر نہیں لے کے دائیں گے ہم اسے نیچے ہی رکھیں گے اب بے علیف با ہے تو بے علیف با میں یہ جو پیوند بنایا دائے گا بے کا علیف کے ساتھ یہ والا پیوند ہوتا ہے اب یہ پیوند کو اتنا بڑا کر کے نہیں بنانا بہت سارے بچے اس چیز کو بہت زیادہ بڑا بنا دیتے ہیں آپ اسے تھوڑا سا چھوٹا کر کے بنائیں گے کچھ یوں یعنی یہ شیپ آپ کی بہت چھوٹی بنے گی یہ لائن سے ہی سٹارٹ کر کے یہاں اوپر لے جانا آپ نے سیدھا اوپر کے طرف جانے ہے اور یہ لائن آپ کی سیدھ ہی ہونی چاہیے تو یہ جو رہی بات شیٹس کی تو شیٹس آپ لوگ کالیٹی دیکھ سکتے ہیں بزار سے کہ جس پینک نہیں پھیلتی وہ شیٹ آپ زیادہ یوز کریں اس پینک نہیں پھیلے گی تو بیسٹ رہے گا آپ کے لئے تو اس کے بعد نیکسٹ آب آ جاتا ہے بے کے ساتھ بے تو بے کے ساتھ جو بے ہے جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ بھئی ایک سٹیپ اوپر دوسرا سٹیپ نیچے رکھیں گے تو اسی طرح سے ہم نے یہ بے اوپر بنایا پھر دوسرا بے ہم نیچے بنائیں گے یعنی بے اور بے لکھ لیں تے لکھ لیں سے لکھ لیں تے لکھ لیں یہاں پہ پے لکھ لیں آپ لوگ کی یہ تمام ملتی جلتی شیپس جیسے کہ بے اگر آپ لوگ سیکھ لیتے ہیں تو بے کے ملتی جلتی شیپس اس کی فیملی میمبرز بے تے تے سے جیم ہے خیچے یہ سارے کلیے ہو سکتے ہیں بس ان میں سے ہم نے ایک مہارت حاصل کرنی ہوتی ہے تو جیسے یہ بے کا سٹیپ اوپر بنا یہ اور یہاں سے پھر نیچے آنا آپ یہ گھور کریں تو یہاں پھر ہم نے اس کو مد کی شیپ بنائی ہے پھر یہاں سے بے کی شیپ کے لیے آگے کی طرف موف کرنا نیچے نہیں آنا یوں سیدھا سیدھا آگے دا کہ یہ بے لکھ دیا بے اور تے آپ کے پاس بے اور تے کی شیپ بنیں گی نیکسٹ آجیں تو ہمارے پاس تو شیپ بنے گی وہ ہے جیم چونکہ ہم ان کو پہلے بھی سیکھ چکے ہیں ان کی شیپ ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جیم ہم کہاں سے لکھیں گے تو یہ ٹو لائنز کا سینٹر پوائنٹ بنایا یہاں سے آپ نے ایک سیون سا بنانا ہے سیون جب یہ سیون بن جائے تو آپ یہاں سے گول شیپ بنیں گے یوں اوپر کی طرف جیسے یہ والی گول شیپ آپ نے نون گنہ میں لکھی ہے اب نون گنہ میں علیف کے بعد جتنی بھی گلائی آ رہی ہے یہ ہماری جیم والی گلائی یا یہ والی گلائی ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ اگر آپ لوگ ورٹیکل لائن لگائیں اور آپ لوگ جو جیم ہے یا ہے ہے وہ اگر یہاں پہ ٹچ ہو رہا ہے ورٹیکل میں تو آپ لوگ صحیح لکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ لوگ جیم لکھ رہے ہیں اور آپ کا جیم تھوڑا سا آگے کی طرف آ رہا ہے تو اس صورت میں یہ غلط لکھا جا رہا ہے مطلب آپ کا فلو ہی نہیں بنتا ہماری جو اردو رائٹنگ ہے وہ رائٹ ٹو لیفٹ کی طرف آ رہی ہے تو رائٹ ٹو لیفٹ کی طرف ہمارا جو انگل ہوگا وہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے ابھی میں اگر بے اور جیم لکھوں تو یہاں پہ تمام فلو ہمارا رائٹ ٹو لیفٹ کی طرف ہوگا کچھ ایسے اب یہاں پہ ورٹیکل لائن لگائی جائے تو یہ دونہ اپس میں برابر ہونے چاہیے اس صورت میں آپ کا یہ ٹھیک ہے اب اگر اس سے جیم آگے چلا جائے تو اس صورت میں بھی ٹھیک ہے اب جیسے میں یہاں پہ دیکھیں تو بے اور جیم بنایا یوں تھوڑا نیچی آئیں گلائی کر دیں اب یہاں پہ اب یہاں پہ بے اور جیم اب جیم کی جو فیمی میمبرز ہیں ان کے اگر آپ نکتے لگا دیتے ہیں تو وہ چیزیں کچھ آپ لوگ اگر یوز کرتے ہیں نکتے لگاتے ہیں تو آپ کے وہ بے لفظ بن جاتے ہیں تو جیسے بچ بج یہاں پہ نچ لفظ آپ کی ساری کلیر ہو سکتے ہیں اس کے بعد نیکس آجیں تو ہمارے پاس شیپ آجائے گی بے اور دال تو دال کی شیپ ہماری چینج ہو جاتی ہے بے کی دختے میں لکھنے ہے یا کسی بھی دختے میں لکھیں گے یا کسی بھی لفظ کے ساتھ لکھیں گے تو صورت میں یہ اپنی شیپ چینج کر دے گا یہاں پہ دیکھیں بے علیف با ہم نے بے علیف با لکھا میڈ تک اب اس میڈ پوائنٹ سے لے کے نیچے والی لائن تک دوبارہ سے ایک میڈ پوائنٹ لیں اس سے اوپر آپ نے نہیں جانا یعنی کہ آپ اس سے اوپر میم آئن رے ہم برابر نہیں رکھ رہے تو یہاں پہ ابھی ہم نے بے اور دھال کو بھی برابر رکھ دیا تو میرے بتایا تھا کہ سوائے چند دیکھ کے ہم ان کو برابر نہیں رکھیں گے یعنی کہ کچھ لفظ ہم برابر رکھیں گے کچھ حرف برابر رکھیں گے لیکن باقی سب کے ساتھ ہم نے سٹیپ بے سٹیپ نیچے کی طرف آنا ہے یہاں پہ بے علیف با لیکھا جائے گا لائن سے اوپر نہیں جانا یعنی کہ آپ لوگ بے علیف با لائن سے سٹارٹ کریں گے یوں اوپر لے جا کے یہاں سے ترشی لائن لے کے آکے یوں سلپ کر دینا ہے بے علیف اوپر یہاں پہ رے کی شیب بنا کے آپ نے بے اور دا لکھ دینا ہے اب یہ بیوان آپ لوگوں کا اوپر اٹھا کے کچھ اس طریقے اگر آپ لکھیں گے تو یہ غلط لکھا جائے گا آپ لوگوں نے یہ لائن سے ہی سٹارٹ کرنا ہے اور لائن پہ ہی ختم کر دینا ہے اکثر بچے یہاں پہ قویسن کر دیتے ہیں سر آپ جو نون کو نہ لکھ رہے ہیں آپ جو گلائی لکھ رہے ہیں وہ لائن کی نیچے ہوتی ہے اوپر ہوتی ہے بھئی آپ لوگ سٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ پیپر کی طرف فوکس کریں آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آپ لوگ کی پاس ٹائم کتنا ہے اور اتنے ٹائم میں آپ لوگ منز کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہم نے تو وہ چیز کور کرنی ہے جو کہ ہم کم شیٹس میں اپنا لکھ سکیں مطلب آپ کی جو بورڈ کی ریکوائیڈ شیٹس ہوتی ہیں ان میں اگر آپ لوگ کھلا کھلا کر کے لکھیں گے لائن چھوڑ کے لکھیں گے ان میں اگر آپ کھلا کھلا کر کے لائن چھوڑ کے لکھیں گے تو اب ایکسا شیٹ نہیں ملے گی تو آپ کو مسئلہ ہوگا آپ کا پیپر نہیں کمپلیٹ ہوگا تو اس لیے آپ لوگ اپنے لائن کی اوپر ہی فالو کریں ہم کوئی کیلیگرافر نہیں ہیں یہ سمپل پین کے ساتھ کوئی کیلیگرافی نہیں ہوتی یہ ایک سنگل کٹ ہے یہ سنگل نوک سا لکھدار ہے تو اس کے ساتھ کیلیگرافی نہیں ہوتی کیلیگرافی کے لیے دو نوک ہونا بہت ضروری ہے جسے ہم کٹ بولتے ہیں بے علیف با اور یہ ترشی لائن اس کے بعد آجیں تو بے اور رے کی شیپ ہے تو بے اور رے کی جو شیپ ہے اس میں آپ لوگ دیکھیں تو رے ہم نے لکھی تھی سینٹر پوائنٹ سے نیچے آکے اب ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو شیٹس میں یوز کر رہا ہوں یہ نارمل شیٹس ہیں یہ مارکٹ سے آپ کو ازلی مل جائیں گی لیکن یہاں پہ آپ لوگ ایک نوٹ کریں تو میں تو لائنز کا سینٹر پوائنٹ بنا کے اس سے نیچے لکھ رہا ہوں تو جتنی ہائٹ میں بنا رہا ہوں اتنی ہائٹ بنا لیں یہاں پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو ہمارا پریکٹس پیج ہے جو کہ ڈسکرپشن میں مجود ہے آپ لوگ وہاں سے اسے دونلوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو وہاں سے لنک نہ ملے تو آپ ہماری گیون ویب سائٹ اکی ڈیزائنر اینڈ کیلیگرافر ڈاٹ کام پر جا کے بھی آپ لوگ اس پیج کو حاصل کر سکتے ہیں آپ لوگ کو ویڈیا فارم میں یہ مل جائے گا آپ لوگ دونلوڈ کر کے اس کو پریکٹس بھی کر سکتے ہیں یہ رے اوپر بنا کے پھر نیچے لے کے آکے یوں سلپ کر دینا ہے یعنی کہ آپ کے پاس یہ جو رے لکھا جائے گا بے اور رے یوں کٹ ہو کے کچھ ایسے لکھا جائے گا بے اور رے ایسے اگر آپ لوگ فاسٹ میں سیکھنا چاہ رہے ہیں ہولڈنگ سٹائل نہ چینج کیا کریں آپ لوگ اپنا جیسا بھی سٹائل پکڑتے ہیں جیسے آپ پین ایسے پکڑتے ہیں ایسے پکڑتے ہیں مطلب یوں پین پکڑتے ہیں یوں پکڑتے ہیں آپ لوگ جیسے بھی پکڑتے ہیں ویسا سٹائل رکھیں اور چھپ کر کے اس کو لکھتے جائیں آپ کی سپیڈ وہی بھی بنائی جا سکتی ہے میں چونکہ ریکارڈنگ لیکچر ہے تو اس میں اتنا زیادہ ایک لعفز کو تو یہاں سے سین کے جو دندانے ہیں وہ برابر نہیں آئیں گے ابھی ہم جو سین لکھیں گے وہ سٹیپ بے سٹیپ نیچے کی طرف آئیں گے وہ برابر نہیں ہوں گے یعنی اس کے دندانے آپس میں برابر نہیں ہوں گے تو سین اوپر پھر نیچے پھر نیچے یعنی ایک اوپر نیچے نیچے علیف اور یوں گول شیپ یہ تو ہو گیا سین لیکن اگر میں اس کو بے اور سین لکھوں تو اس صورت میں مجھے ایک پیونت لگانا پڑے گا ایک سٹیپ لگانا پڑے گا جو کہ بے اور سین کو ایکسپلین کرے گا اب یہاں پہ دیکھا جائے تو سین کے تین سوشے ہوں گے تین دندانے ہوں گے ہمارے تو ایک کونسا ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں سین ایک دو تین اگر یہاں پہ نون آجے یہاں پہ نون آجے یعنی سن لفظ لکھنے ہے یعنی شن لفظ لکھنے ہے تو اس صورت میں مجھے سین کے تین دندانے پورا کرنا پڑیں گے تو یہاں پہ ایک سٹیپ پیچھے اور رکھیں اب بات یہاں پہ بھی بنتی ہے کہ سر پیپر میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم سین کے دندانے تک گریں تو آپ لوگ کی پریکٹس آپ لوگ کی جو پریکٹس ہے یا جو لائنیں وہ وائبریٹ ہوں گے تو اس صورت میں آپ لوگ کے سین کلیر ہو جائیں گے تو یہاں پہ شین یا نون یا سین جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں ایک سٹیپ ہمیں بڑھانا پڑے گا تو اسی طرح ہم نے بے کا ایک سٹیپ لگایا ہے بے لکھنے کے لئے تاکہ سین علیدہ ہو جائے اور بے علیدہ ہو جائے تو بے کے لئے ہم نے اوپروی لائن کے قریب سے ایک چھوٹا سا علیف بنایا اس کے بعد سین کے چھوٹے 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 دندانے بنائیں پھر یہاں سے یہ گلائی کر دی اگر آپ کی گلائی آپ کو لگتا ہے کہ بڑی بن رہی ہے تو آپ اسے چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں بے اور سین بے اور شین اے کی شیپ ہے آپ لوگ دیکھ کے اس کو پیکٹس کر سکتے ہیں سین کے دندانے اتنے اتنے بڑے کر کے نہیں بنانے یہ غلط شیپ ہیں آپ لوگ نہیں بنائیں گے سین کے جتنے دندانے چھوٹے ہو سکتے ہیں اتنے زیادہ خوبصورت لگیں گے نہیں تو پھر یہ خوبصورت لگیں گے نیکسٹ آجیں تو ہمارے پاس جو سین ہے وہ لکھا جائے گا وہ بے ہے وہ سواد کے ساتھ لکھا جائے گا تو یہاں پہ جیسے آپ نے سین لکھا لیکن سین میں تو آپ نے دندانے بنائے لیکن اب ہم نے دندانے نہیں بنانے اب ہم اسے کچھ گول شیپ بنائیں گے کچھ اس طریقے سے بنائیں گے کہ یہاں پہ علیف لکھا اور یوں کروزہ کر دیا یوں ایسے جیسے ہم نے بے اور سین کے دندانے بنائے ہیں تو ویسے ہی ہم سواد کے ساتھ بھی لکھیں گے لیکن ہم دندانے نہیں بنائیں گے تو صورت میں یہ ہوگا بینٹ بنانے کے بعد آپ نے یہ سواد کی شیپ بنا دینی ہے کچھ ایسے سواد کی شیپ کچھ سیپرٹ تھی یہ میں حروف تحجی چونکہ میں پہلے بھی سکھا چکا ہوں اس کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ وہاں سے اس کو پہلے پریکٹس کریں then آپ بے کی تکتی پریکٹس کریں آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کی ہے کہ آپ لوگ پہلے حروف تحجی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ میں نے سین سواد آئین فیک کس طرح سے لکھنے ہیں اور کس طرح سے میں نے ساتھ ملانے ہیں وہ آج کے کلاس میں سیکھ رہے ہیں کس طرح سے ساتھ ملانے ہیں وہ ہم آج کے کلاس میں سیکھ رہے ہیں تو سواد کے شیپ کچھ اس طرح کے تھی کہ یہاں سے ہم وہ پر نہیں جائیں گے یعنی سواد جب ساتھ جڑ جائے گا تو یہاں سے ہم وہ پر کی طرف نہیں جائیں گے ہم کیا کریں گے چھوٹا سا علف لکھا اس کے بعد یہاں سے کرو بنا کے سواد کو دوبارہ لکھ دینا ہے لیکن یہ سواد کی دوسری لائن دوسری لائن کے ساتھ مکس ہونی چاہیے جو کہ نیچے والی لائن ہے اس کے ساتھ مکس کر کے چھوٹا سا علیف اور یوں گول شیپ بنا دیں کچھ ایسے ہیں بے اور سین بے اور سواد علیف لکھا کرو بنایا ریٹرن میں سواد کی شیپ چھوٹا سا ایک علیف اور یوں گول شیپ بے اور سواد اس کی ہائٹ کی بات کریں تو آپ اسے اوپر سے بھی دھوڑا سٹارٹ کر سکتے ہیں تھوڑا نیچے بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے سواد ملایا جائے گا بے اور توا تو یہاں پہ دیکھیں تو جیسے آپ نے رے کو لکھا ہے رے کی شیپ لکھی یہاں پہ اکیل اگر آپ نے توا پریکٹس کیا ہے تو آپ کے لئے زیادہ ایزی ہے ان کو سواد ملانا اور لکھنا سمجھنا بھی احسان ہے اچھا یہ جو سواد کا سیرہ ہے آپ امیجن کریں کہ آپ کا خود کا سر بڑا ہو تو وہ کیسا دکھے گا برا لگے گا نا تو اسی طرح سے آپ اپنے سواد کے سرے فے کا جیم کا جو بھی آپ شیپ لکھ رہے ہیں ان کے جو سرے ہیں نا سر ہیں چھوٹے بنائیں گے تو سواد کا سر بھی چھوٹا بنائے جائے گا سین کے دندانے بھی اس کے سر ہی ہیں وہ بھی چھوٹے بنائے جائیں گے اتنا چھوٹا ہے کہ اگر پین کا نکتہ لگائیں تو وہ فل ہو جاتا ہے اتنا چھوٹا لکھا جائے گا تو جو سواد ہے اس کا بھی نکتہ اگر لگائے جائے پین کا ہی تو اس صورت میں کچھ یہ نکتہ لگایا تو یہ دیکھیں دونوں لائنیں آپس میں جائن ہو گئی ہیں جائن ہو گئی ہیں تو تو وہ بھی اسی طرح لکھا جائے گا چھوٹا کر کے لکھا جائے گا اس طرح بڑا نہیں لکھیں گے اچھا ان میں جو فاصلیں ہیں جیسے اکثر بچے مسٹیک یہ کر دیتے ہیں کہ علیف لکھا پھر یوں سواد کی شیپ بنائی دور لے جا کے کر کے دیتے ہیں کچھ یوں ایسے لے جاتے ہیں پھر ایسے لکھ دیتے ہیں تو یہ غلط ہے آپ لوگ کیا کریں گے آپ لوگ اسے قریب رکھ کے کچھ یوں لکھیں گے ایسے بے اور تو یہ کٹ بنایا رے کی طرح پھر علیف لکھا یاد رہے کسی بھی لفظ میں علیف آجے اس علیف کی ہائیٹ ٹو لائنز کے سینٹر پوائنٹس اوپر یہ طرف نہیں ہونی چاہیے آپ کو گھول جائے گا یوں بے اور فے بے اور فے کی جو شیپ ہے اس میں دیکھا جائے تو علیف لکھا اور یوں سرکل سا بنا دینا آپ نے یہ سرکل فے کی شیپ ہم نے سیکھی تھی وہ بنائی تھی کچھ اس طریقے سے کہ ہم نے الٹا ایل لکھ کے اس کے سر کے نیچے کھالی جگہ چھوڑی تھی لیکن اب جو لکھی جا رہی ہے وہ مکس ہوگی شیپ کے ساتھ یعنی فے اپنی فے اپنی فے اور کاف یہ اپنی شیپ چین کر جاتے ہیں جب یہ کسی لئے کے درمیان میں آتے ہیں تو اب بھی ہمارے پاس یہ درمیان میں تو نہیں ہے آخر میں ہے تو یہ اپنے پھر بھی شیپ چین کرے گا کاف اپنی شیپ نہیں چین کرے گا پھر علیف لکھا یہ سرکل بنایا اور یوں آگے کے طرف لے جانا ہے یہ بے بے اور فے سرکل دوبارہ سے کہ علیف لکھا اور یہاں سے یہ گول شیپ بنا کے کچھ کرو سا بیچ میں مکس کرنا آپ نے پھر یہاں سے اوپر کی طرف لے جانا ہے یوں بے اور فے جو بے اور فے ہے یہ آپ لوگوں نے فے کا جو سیرہ ہے وہ لائن کے ساتھ مکس کرنا ہے بے اور کاف دیکھا جائے تو یہاں پہ علیف پھر یوں کاف کی شیپ بے اور کاف یہ جو بے اور کاف ہم نے لکھا ہے کاف کی گلائی میں علیف نہیں آئے گا جیسے کہ حروف تہجی ہم نے پریکٹس کی اس میں ہم نے نون گندہ میں علیف لکھا تھا علیف کا ذکر کیا لیکن کاف کی گلائی چھوٹیے کی گلائی میں علیف نہیں آئے گا یہ ڈاریک گول شیپ بنائی دائیں گے اچھا یہ میڈ پوائنٹ سے گلائی آنی چاہیے تھوڑا اوپر سے آکے علیف لکھیں اور یہ کاف کی گل شیپ بنا دیں جتنی بڑی گلائی کریں گے اتنے خراب ہوگی اس لیے چھوٹے لفظ چھوٹے حرف لکھیں آپ کے لئے زیادہ ایزی ہو جائے گا بے اور کاف دوبارہ سے آپ دیکھیں ہاں جیسے ہم نے بے اور دال کے ساتھ اٹیچ کیا ایسے اسی طرح سے ہم نے کاف کے ساتھ بھی اٹیچ کرنا ہے کاف سے پیچھے والا ایک پیوند یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کاف سے پیچھے والا ایک پیوند پیوند مطلب اس کا ایک سٹیپ دال سے پیچھے والا ایک سٹیپ یہ لائن کے ساتھ جوڑے جائیں گے باقی جتنے بھی لکھی جائیں گے وہ سارے کے سارے اوپر کی طرف ہوں گے جیسے شک لفظ لکھتے ہیں تو اب شک لفظ لکھنے ہے تو سین سین کا جو لاسٹ والا سٹیپ ہے وہ لائن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے بولا کہ کاف سے پیچھے والا ایک پیوند باقی جو پیوند ہیں باقی جو سٹیپ ہیں باقی جو سوشیں ہیں وہ سارے کے سارے اٹھا دیے جائیں گے جو بھی لفظ حرف آئے گا وہ ساتھ نہیں ملا جائے گا وہ اوپر رکھے جائیں گے سٹیڈیوں کے طرح نیچے آنا ہے اسی طرح آپ میں سے لکھیں گے اسی طرح سے دال کے ساتھ بھی ہے جب آپ لفظ لکھتے ہیں مقصد یہاں پہ دیکھیں وہ لائن کے ساتھ جوڑا گیا ہے باقی نہیں جوڑے گے تو یہ چیز اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کی رائٹنگ پیاری بھی لگے گی نہیں تو خوبصورت لگے گی بے اور لام بے علف با اس کے بعد علف نیچے رکھنا ہے پھر یوں گول شیپ بنا دینے ہیں نیکسٹ ہے بے اور لام تو بے اور لام کے جو شیپ ہے بے علف با اس کے بعد علف نیچے لے کے آئیں گے پھر یہاں سے گول شیپ بنا دیں گے میں دراصل میں اتنا ایزی ہو کہ اس لئے سکھا رہا ہوں کہ ہماری جو حروف تہاجی ہیں وہ کلیر ہیں ہم نے وہ اپلوڈ کی ہیں آپ لوگ پہلے ان کو لازمی پیکٹس کریں تاکہ آپ کے لئے یہ شیپ لکھنا آسان ہو لام کی جو شیپ ہے اس میں علف لکھا اور یوں گول شیپ بنا دیں لام کی گلائی باقی جو گلائیوں کے نسبت آپ چھوٹی لکھیں گے تو یہاں پہ جو بے علف با ہے اگر میں سے لمبا کر کے لکھوں اور گلائی ڈائریک یہاں سے کرتا ہوں یہ تو غلط ہو جائے گا شیپ خراب ہو جائے گی دوسرا میں آپ نے کیا کرنا ہے بے علف با چھوٹا سا لکھنا ہے یہ جو اوپر علف نہیں لکھا وہ علف نیچے لے آنا آپ نے پھر یہاں سے یوں گول شیپ بنا دنی ہے ایسے ٹھیک ہے لام کی جو گلائی ہے وہ چھوٹی لکھی جائے گی بنسبت نون گنہ اور سین سات جو بھی آپ لکھ رہے ہیں لام کی گلائی چھوٹی رکھیں گے آپ لوگ بے اور میم بے اور میم جیسے آپ نے بے اور جیم لکھا ہے کچھ ویسے ہی لکھا رہے گا بے اور میم جو میم کی شیپ ہے اس میں ہم نے دو طرح کیا میم لکھا تھا ایک ہم نے یوں ریبک ریٹنگ میں آٹھ بنایا تھا اور ایک ہم نے مائنس بنا کے لائن بنا کے یوں گریٹر دن کی طرح اسے نیچے لے کے آئے تھے یہ دونوں صورت میں آپ لکھ سکتے ہیں لیکن جب کسی لفظ کے ساتھ ہم نے لکھنا ہے ختم ہو گیا بھئی کیا کریں آپ اچھا میم کی جو شیپ ہے وہ کچھ ہیوں لکھے گئی تھی ٹھیک ہے لیکن ہم نے کسی لفظ کے ساتھ لکھنا ہے تو پھر اس کو اگر میں اس پیٹرن سے بناوں تو میم پھر کچھ ہیوں لکھا جائے گا یعنی کہ یہ لائن آئے گی آرٹ بنائیں گے تو ایسی آئیں گے ٹائم لگ جائے گا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم شیپس کو بہت زیادہ باریکی سے بنائیں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم پڑھا سکیں کہ یہ میم لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو بے اور میم کی جو شیپ ہے اس میں جو شیپ لکھی جائے آ رہی ہے ترشی لائن لگائی مطلب یہ کرو سا بنایا یہاں سے مائنس لائن لگانی ہے اور واپس آ کے کرو یعنی یہ لائن ترشی جیسے بے اور جیم میں آپ نے فالو کیا ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہم نے یہ والی چیز یہاں فالو کی ہے بے اور جیم میں تو یہی چیز میم کے ساتھ فالو کی جا رہی ہے لیکن جیم میں ہم اسے سیپرٹ لے کے آئے تھے لیکن یہ والا جو سٹیپ ہے میم کے ساتھ چھوٹا سا گھر کے لکھا دائے گا ایسے کرو بنایا ہے لائن تک پھر چھوٹا سا آلیف لکھ دیا آپ نے بے اور میم ویڈیو تو لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ آپ لوگ کے لئے ہے اور جو سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ویڈیو کو لازمی دیکھیں کیونکہ لمبی تو ہو رہی ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کو پارٹس نہ ملیں آپ لوگ ایک ہی ویڈیو میں اس کو سیکھ سکیں بے اور نون نون ہم نے پہلے سیکھا ہے تو چھوٹا سا سین کا سٹیپ ایک آلیف اور یوں گول شیپ بے اور نون آپ کے پاس یہ جو تختیاں ہیں در اصل میں یہی آپ کے لفظ ہیں اور یہی آپ کی پریکٹس ہیں اور یہی آپ کی سپیڈ ہیں تو آپ لوگ کو تختیوں پر پوری پریکٹس ہونے چاہیے لازمی آپ لوگ اپنی دس سال پرانی رائٹنگ پندرہ سال پرانی رائٹنگ یا بیس سال یا جتنے بھی آپ کی ایج اس حساب سے پرانی رائٹنگ کو چین کرنا چاہ رہے ہیں تو کائنڈی ڈو پریکٹس ویڈ یور شوک جو بھی آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں اپنے شوک کے ساتھ پوری پریکٹس کریں تاکہ آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو جائے بے اور واؤ ایلیف لکھا اس کے بعد آپ نے یوں واؤ کے شیپ بنا دینی ہے یہ لیں تو ہمارے پاس یہ جو شیپ لکھی جا رہی ہیں یہ در اصل میں سنگل حروف تحجی کی بیس پر لکھی جا رہی ہیں تو یہ واؤ جس بچے نے اکیلے پریکٹس کیا ہے اس کے لئے زیادہ ایسی ہے جیسے یہ واؤ میں نے لکھا یہاں پہ چھوٹا سا علیف لگانا ہے اب یہ والا جو علیف ہے یہ کاف کے ساتھ بھی لکھا ہے اور ہم نے یہ واؤ کے ساتھ بھی لکھا ہے سین کے ساتھ بھی لکھا ہے ساتھ کے ساتھ بھی لکھا ہے علیف لکھ کے چھوڑا سا سائٹ پر آگے جیساں سے ہم نے بے پے تے تے سے نون یہ اور کاف کی تختی بھی کریر ہو جائے گی اس کے بعد آجیں تو بے کے ساتھ ہے ہے جیسے آپ مد بناتے ہیں مد کی شیپ یہ مد یہ مد بنائی میں نے بے کے سٹیپ کے ساتھ یعنی اسی مد کو اگر ہم علیف کے ساتھ لکھیں تو یہ مد آ پڑا جائے گا اور یہ بے کے ساتھ لکھیں گے تو یہاں پہ یہ بے ہے پڑا جائے گا یعنی جو آپ کا گول ہے ہے یہ والا اس کو ہم نے اگر لکھنا ہے تو اس صورت میں ہمارے پاس یہ کچھ شیپ یوں بنائے گا نیکس جو شیپ ہے ہماری وہ ہے نیکس شیپ ہے ہے کے بانی ہے کے بانی ہم آلیڈی پریکٹس کر چکے ہیں تو یہاں پہ دال کچھ ہیوں آگے کی طرف ریٹرن میں سواد کی شیپ دراصل میں اس کو اتنی بار رپیٹسلی نہیں کیا جا رہا کہ بھئی آپ لوگ ایزیلی پریکٹس کر سکیں آپ لوگ ایزیلی اس کو سٹاپ بے کر سکتے ہیں سٹاپ کر کے اگر آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کے لئے زیادہ ایزی ہے اور جہاں پہ آپ کو پرابلم آئے تو وہ ویڈیو کو بیک کر کے دوبارہ پلے کر اس کو دیکھیں کہ کونسی شیپ کیسے لکھی جا رہی ہے ہے کے بانی کے لیے دال کی شیپ بنائی یوں دال کچھ ہیوں آگے کی طرف ریٹرن میں سواد کی شیپ ایسے یہاں سے اوپر کی طرف نہیں جانا یعنی کہ دال لکھتے وقت یا سواد لکھتے وقت اوپر کی طرف نہیں جائیں گے پیچھے کی طرف آکے یوں سواد کی شیپ اس کے ساتھ ملا دینی ہے آپ کے پاس یہ بے اور ہے لکھنے کے لیے یہاں پہ ایک چھوٹا سا سٹیپ جو کہ ہم نے میم میں فالو کیا یہ والا یہ یہاں پہ لگا دیں گے ہم بے اور ہے یہ بے اور ہے تے اور ہے ٹے اور ہے ٹے لفظ جیسے کہتے ہیں بے اور ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے بے اور چھوٹی یہ اکیلی چھوٹی یہ لکھی ہے آپ نے سی بنا کے یوں سی بنا کے بیک سائٹ کی طرف آنا ہے اور یہاں سے گول شیپ بنانی ہے جیسے کہ میں نے اوپر ذکر کیا کہ آپ لوگ کاف کی گلائی یعنی کہ یہ جو کاف ہے اس کی گلائی میں علیف نہیں آئے گا اور جو چھوٹی ہے ہماری اس کی گلائی میں علیف نہیں آئے گا جیسے میں یہاں سے لکھ رہا ہوں اس کو تو یہ اس کی گلائی میں علیف نہیں آئے گا ہمیں اسے علیف کی طرح آگے لکھیں گے تو یہ ہاں پہ یہ نون گنائیاں چھوٹی یہ گلائی خراب ہو جائے گی وہ صورت میں یہ غلط ہے تب ہم اسے لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس سی کی شیپ بنے گی سی کو وائیڈ انگل زیادہ نہیں کرنا وائیڈ انگل کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گی یہ نارمل سا سی رکھا آپ نے کچھ یوں اور یہاں سے بیک سائیڈ کٹان ہونے اور یوں گول شیپ بناتے ہوئے اوپر کی طرف آ دانا آپ نے یہ ہے اکیلی چھوٹی ہے لیکن اس کو اگر ہم نے صحیح والا لکھنا ہے اچھا والا تو یہ سی کی شیپ مک بنے گی پھر یوں گول شیپ بنا کے اوپر چلے جانا آپ نے یہاں سے کونہ ضرور بنائیں گے لیکن چونکہ اب ہم بے کی تختیں لکھ رہے ہیں تو بے کی تختیں میں ہمارے پاس تو چھوٹی یہ لکھی جائے گی وہ دھوڑی سے چینڈ ہوگی تو یہاں پہ یہی شیپ کو ٹرن کریں اس کا میرر لیں لیفٹ سائیڈ کی طرف یوں پھر اسی شیپ کو دوبارہ لکھیں ایسے اور یوں گول شیپ کر کے اوپر لے جائیں آپ کو بس بی لکھا جائے گا بی یہ چیز یہ پہ ماند آپ کا بڑا نہیں ہونا چاہیے یہ چھوٹا لکھیں گے یاد رہیں کہ جو آپ کی لام کی گلائی ہے اور چھوٹی یہ کی گلائی یہ چھوٹی ہی رکھی جائے گی ان کو بڑا بنائیں گے تو شیپ بڑی ہو جائے گی یعنی لفظ بڑا ہو جائے گا یوں and last one is بڑیے بڑیے کی شیپ لکھنا بہت آسان ہے جس میں آپ لوگ مد بنائیں گے یوں مد بنائیں گے یہاں سے کونہ بننا چاہیے سی دی لائن اکساب اچھے کیا کرتے ہیں کہ بڑیے کو یہاں سے ایسے مد بنا گئی یوں گول کر دیتے ہیں تو یوں گول شیپ آپ کے غلط ہیں آپ ایسی نہیں بنائیں گے آپ سٹائل لکھ رہے ہیں سیمپل تو یہاں پہ مد بنائیں گے اور یہ سی دی لائن چلا دیں گے آپ لوگ مد بنا کے سی دی لائن مد بنا کے سی دی لائن یہاں پہ چھوٹا سا ایک کلیف اور یہ ہمارے پاس بے یعنی بے اور بڑیے ہم نے حروف تحجی جو پہلی کلاس جیسے کہ میں بہت ذکر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کے جو بیسیکلی بیس ہے وہ اگر آپ کی کلیر نہیں ہے تو آپ لوگ کو بے کی تختی نہیں سمجھ رہے گی سمجھ تو آ جائے گی لیکن اتنے ہی جلدی نہیں آئے گی اس کو پریکٹس آئیے بے اور بڑیے یہ ہمارے پاس شیپ جو کہ ہم نے حروف تحجی میں بھی سیکھے ہیں سنگل حروف تحجی کا لنک آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جو بچے واقعی سنسیر ہیں رائٹنگ کو سیکھنے کے لیے تو آپ لوگ پہلے حروف تحجی پریکٹس کریں اس کے بعد آپ لوگ یہ بے کی تختی کی پریکٹس کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ نیکس کلاس ہماری اور انشاءاللہ ہماری نیکس کلاس بھی جلدی اپلوڈ ہو جائے گی جس میں جیم کی تختی ہوگی اور اس کی جو پی ڈیا فارم ہے وہ بھی آپ لوگ کو ہماری ویب سائٹ اکی ڈیزائنر اینڈ کریگرفر ڈاٹ ٹام کے طرح بھی مل سکتی ہیں آپ لوگ وہاں سے ان کو پرنٹ کروائیں آپ لوگ کو ایکچل سائز پتا چل جائے گا کہ ہمارا سائز کیا ہے کتنے سائز میں رکھ لیکنا ہے اور کونسی شیپ کہاں سے رکھنی ہے وہ بھی آپ لوگ کو معلوم ہو جائے گی اور آپ لوگ پیکٹس بھی کریں گے اور آپ لوگ اپنا کام بھی چیک کروائے سکتے ہیں جیسے ہمارے انسٹا آئی ڈی کے ثروب بھی چیک کروائے سکتے ہیں اور ہماری آپ لوگ ویڈس اپ کے ثروب بھی چیک کروائے سکتے ہیں باقی جو ہمارا گروپ ہے اس کا لنک بھی آپ دسکرپشن بھی مل جائے گا آپ وہاں پہ ڈائریکٹ جائن ہوں آپ لوگ کو ہوم ورک وہاں پہ سینڈ کیا جا سکتا ہے آپ لوگ وہاں پہ بھی اپنا کام چیک کروائے سکتے ہیں جو صورت میں آپ لوگ کو گائیڈنس بھی مل جائے گی کہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں یا آپ کی کیا مستیکس ہیں آپ سب کی انشاءاللہ رائٹنگ جلد بہتر ہو جائے گی لیکن کہلی سے نہیں آپ لوگ تسلی سے پیار سے سیکھیں انشاءاللہ یہ کام آپ کا ٹھیک ہو جائے گا جیسے کہ ہماری آج کی تختی ہم نے اس کو پریکٹس کیا ہے تو اس کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے جیسے یہ شیٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ شیٹ کے میں نے یہاں پہ ورڈیکل لائن لگائی ہوئی ہے مطلب یہ سیدھے سیدھے لکھا ہوا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہوریزنٹل یعنی کہ یہ ہوریزنٹل کر کے اس کو لکھنے اور لکھنا کس طرح ہے جیسے کہ میں آپ لوگ کو پریویو کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لفظ کو ایک لائن پہ بار بار رپیٹ کیا گیا جیسے یہ سارے لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے رپیٹ ہوئے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ پریکٹس کریں گے ایک پیج پہ رف پریکٹس نہیں کریں گے نیٹ پریکٹس کریں گے اور ریموور کا بھی یوز نہیں کریں گے جس کے بیج پہ آپ کی رائٹنگ گھنڈی ہو جاتی ہے وہ آپ نے یوز نہیں کرنا ہے جب آپ کے مائنڈ میں ہی نہیں ہے مائنڈ میں ہی ہے کہ بھئی ریموور نہیں ہے میرے پاس تو آپ لوگ مستیک بھی نہیں کریں گے تو یہ چیز آپ کی پریکٹس جیسے کہ میں شو کر دیتا ہوں یا آپ لوگ کچھ یوں پریکٹس کریں گے ٹھیک ہے یہ پیج جیسے شو ہو رہا ہے آپ لوگ اپنے ریڈ انگ نہیں یوز کریں گے ریڈ انگ تو میں جس یوز کر رہا ہوں اپنے لئے آپ لوگ اپنے ایجوکیشنل انگ کی یوز کریں بلو انگ کی یوز کریں اگر آپ بالپینٹ سے لکھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ جس سے مرضی ہمیں ان چیزوں سے ایشو نہیں ہیں لیکن ریکومنڈ کریں گے کہ آپ لوگ انگ پین یوز کریں یا اگر آپ انگ پین نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ بالپینٹ کے علاوہ پوائنٹر یا پھر جل پین استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کی رائٹنگ زیادہ بہتر ہوگی تو بات کریں تو لکھتے ہوئے آپ لوگ نے جب بھی آپ لکھتے ہیں جیسے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ شیٹ ہے اور شیٹ کے نیچے سنبھلے ہیں کہ ڈائز ہے ٹیبل ہے اب ٹیبل پہ رکھ کے اگر میں پینٹ چلاؤں گا تو وہ ٹھیک سے بھرک نہیں کرے گا تو آپ لوگ کو کیا کرنا پڑے گا آپ لوگ جب بھی لکھتے ہیں جب بھی ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو آپ نے چند شیٹ جیسے میرے پاس یہ چند شیٹ ہیں یہ میں نے نیچے رکھی ہوئی تھی لکھنے کے لئے جیسے کچھ شیٹ میں نے نیچے شو کی ہوئی تھی ایسے یہ نیچے رکھی ہوئی تھی پھر ہی میرا پینٹ ٹھیک سے بھرک کر رہا تھا دروائیز آپ لوگ ایسے لکھ رہے ہوں گے جیسے کہ پتھر پہ لکھا جا رہا ہوتا ہے تو آپ لوگ سارے کے سارے بہتر لکھ سکتے ہیں یہ کام ہی ایسا ہے کہ یہ کرنے سے آتا ہے کیونکہ لکھنا ہے تو لکھنے والا کام لکھنے سے آئے گا کرنے سے آئے گا دیکھنے سے نہیں آئے گا تو آپ لوگ ضرور پریکٹس کریں سارا کچھ سیکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تارہ آپ لوگ ضرور کامیں بھونگے ویڈیو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بلا ہو وہ بھی سیکھ سکیں اپنا بہت سا خیار رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پاکستان زندہ باد اسلام علیکم اللہ حافظ